دور درسن کے سبھی سنبھانک درسکوں کو میرا نمشکار آج جو پورے ویسو میں اتنی بڑی مہاماری جو فیلی ہوئی ہے جیسا کہ پورے دیشواشیوں کو پتہ ہے کرونا نامک مہاماری پورے ویسو میں فیلی ہوئی ہے جس کے قرن لاکھوں ویکتی اس کی چپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور پورے ویسو کے اندر ایک لاکھ سے ادھیک ویکتی مر چکے ہیں ایسا میں کال کے موہ میں سما چکے ہیں آج اس بیماری سے بچنے کے لیے پورے ویسو کے پاس کوئی اپائے نظر نہیں آتا جیسا کہ بھان منتری جی نے سمبودھن بھی دیا کہ پرتیک ویکتی ماتر سوسل ڈسٹنسنگ سے سماجی دوری جسے ہم کہیں گے ہندی میں سماجی دوری سے اس بیماری سے بچ سکتا ہے پورے دیش میں تین مئی تک لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کارن تاکہ اس دیش کو ہمارے دیش کو اس مہاماری سے بچائے جا سکے ہمارے دیش کے پردھان منتری نے یہ ثابت کر دیا کہ پورے ویسو میں بھارت کی سواستے سوائیں سب سے بہتر ہیں آج جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پرتیک ویکتی سماچار پتروں میں پڑھتا ہے ویڈ نیو چینلوں کے مادہم سے بھی دیکھتا ہے کہ امریکہ، اٹلی، سپین، فرانس جن کی سواستے سوائیں جو اپنے آپ کہتے تھے کہ پورے ویسو میں ہم لوگوں بھی سواستے سوائیں سب سے بہتر ہیں وہاں پر لاکھوں لاکھ بیکتی اس مہاماری کی چپیٹ میں آئے ہوئے ہیں پرمتو، آر، جب ہم اپنے دیش کی سنخیہ دیکھتے ہیں تو آج ہمارے دیش میں اس مہاماری کے آنے کے بعد دسزار سے بھی کم سنخیہ ہے دو سو سوا دو سو کے آسپاسی اس بیماری کے کام لوگ موت کے کال موت کے گراس میں سمائے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہماری کیندر سرکار، ہماری موڈی سرکار کا جو کار ہے وہ اطولینیہ ہیں اور سمان کرنی یوگ ہے آج موڈی سرکار جس پرکار سے اس بیماری سے، اس مہاماری سے لڑ رہی ہے جس پرکار سے ستھانیہ پرشاشن، پردیش کے پرشاشن اور کیندر سرکار کام کر رہی ہے وہ قابلیت تعریف ہے آج کیندریا سواستے منتری جو چوبیس گھنٹے ایلرٹ پر ہیں پردیش کے مکھے منتری چوبیس گھنٹے ایلرٹ پر ہیں پردیش کے سواستے منتری چوبیس گھنٹے ایلرٹ پر ہیں اور جیسا کہ میں دیکھتا ہوں ستھانیہ دلہ پرشاشن جو چوبیس گھنٹے بلک وہی وقتی بھوکھا نہ سوئے اس کے لیے ایلرٹ پر ہے یہ قابلیت تعریف ہے پرشاشنی طور پر اور سواستے سواوں کے طور پر اس سرکار نے کیندر کی سرکار ہوتا ہے پردیش کی سرکار جیلوں نے جو اتنا بہتر کام کیا ہے وہ قابلی تعریف ہے اور ان کے لیے سممان بنتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج پر تیک وقتی مانسی گروپ سے کسی سے دور نہ ہو ماتر سالیلی گروپ سے دور ہو مانسی گروپ سے وہ اپنے اڑوس پڑوس کا اپنے بھائیوں کا اپنے وستیداروں کا سب کے پرتی سمویدہ نہ رکھے سب کے لیے اس بیماری سے لڑنے کے لیے جذبہ رکھے کیونکہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر ہزاروں ہزار وقتی اس بیماری سے گرست ہونے کے بعد ٹھیک ہو کر بھی اپنے گھروں میں آ رہی ہیں وہ ان لوگوں کا جذبہ اور ان لوگوں کا حوصلہ ہے جیسا کہ ہم سب نے حسار میں دیکھا کہ دو وقتی یہاں پر ہمارے کورونا پوزیٹیو پائے گئی آپ دیکھیں گے کہ سولہ سترہ میں ایک ساٹھ با سٹھ سال کی عورت جو کورونا پوزیٹیو پائے گئی ان کے جذبہ اور ہنسلے کو ہم سلام کرتے ہیں کہ وہ اتنی بھیانک مہاماری سے بھی نکل کر اپنے گھر میں ٹھیک ٹھیک ہو کر آ چکی ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حسار میں ایک اور کورونا پوزیٹیو وقتی پائے گیا اور وہ بھی اس بیماری سے ٹھیک ہو چکا ہے تو یہ کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے جس کے قرار جس کے قرار پرتیک وقتی اتنی پریسانی محسوس کرے کیونکہ اس بیماری سے بھی لوگ باک ٹھیک ہو رہے ہیں مات اپنے جذبے اور اپنے ہنسلے کے قرار اس لیے پرتیک وقتی کو یہ چاہیے کہ وہ جذبہ رکھے ہمت رکھے ہنسلہ رکھے تاکہ اس بیماری سے آپ لوگ لڑ سکتے ہیں خاص طور پر میں بتانا چاہوں گا کہ پرتیک وقتی سواستر منترالے دوارے زالی ہدایتوں کو پالنا کرے جیسے کی بار پر ہم سب لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں باروں بھی پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جیسے ہم گھر سے باہر جائیں تو گھر کے اندر گھوزیں اس سے پہلے اپنا سابون سے یا پھر ہینڈ ووش سے اپنا 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو اچھے پرکار سے دھوئیں گھروں سے باہر نکلیں تو ماسٹ پہن کر باہر نکلیں اور اتنت کسی پرکار کا بہت ضروری کو کاریا ہو تو ہی باہر نکلیں اپنے آس پاس صفائی کا ویشیش طور پر دھیان رکھیں تاکہ کسی بھی پرکار کا مکشی مچھر کوئی وائرس اس سماد میں اس ہوا میں نہ فیل پائے آج ہم لوگوں کو ان چیزوں کا خاص طور پر سرکار کی دوارے جاری ہدایتیں کا خاص طور پر پارن کرنا ہے آج جیسے مانگنی ہے پرنہانتری جی نے بھی کہا ہے کہ اپنے آس پاس کے کوئی بھی گری پیٹی ہے اس کا ہمیں خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کوئی بھی بجرگ پیٹی ہے اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے سوسل ڈسٹنسنگ کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے اور جو بھی سرکار اگر ہمیں کسی پرکار کے دیشان دردیش زید دیتی ہے اور ہم سے کسی پرکار کی مدد مانگتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس میں مدد کریں اگر سرکار ہم سے کہتی ہے کہ ہمیں کسی پرکار کا شرم دان بھی کرنا ہے تو پرتے کے وقتی کو شرم دان کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے سرکار ہم سے مانگ کرتی ہے اگر پردھان مطری راہت پوسٹ میں کچھ دان کرنے کی پیل کرتی ہے تو ہمیں اس بھیانک مہاماری سے لڑنے کے لئے پردھان مطری راہت پوسٹ میں بھی دان دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے میں سبھی پورے دیشواسیوں سے اور پردیشواسیوں سے یہ کہنا بھی چاہوں گا آگرہ بھی کرنا چاہوں گا کہ بڑھ چڑھ کر پردھان مطری راہت پوسٹ میں اور مکھے مطری راہت پوسٹ میں دان بھی دیں تاکہ پرشاشن اس بیماری سے لڑنے میں پیسے کی کمی کے کارن کہیں پر پیچھے نہیں رہ پائے ویسے تو جیسے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ستھانی پرشاشن اور کندر سرکار کا پرشاشن اس بیماری سے لڑنے کے لئے پونڈ روپ سے تیار ہے لاکھوں آئیسولویشن وارڈ تک تیار کیے جا چکے ہیں ہماری ڈاکٹروں کی ٹیمیں پرتے گھر گھر میں جا کر سکریننگ کر رہی ہیں اور ہر ویکتی میں یہ پتہ لگانے کی کوشید کر رہی ہیں کہیں پر کوئی ویکتی کرونا پوزیٹی تو نہیں ہے تو جس پرکار کی سرکار نے یہ اجنائے چلائی ہیں پرتیک ویکتی گھر کے اندر راستر پچھنانے کا کارہ جو سرکار دورہ کیا جان رہا ہے اور پرتیک ویکتی کی جاتنگ کرنے کا کارے بھی سرکار دورہ کیا جان رہا ہے یہ کارے اتنے اچھے کارے ہیں کہ جو پورے وشتوں کے اندر جو سامتھے وان دیش تھے وہ بھی ان کاریوں کو نہیں کر پائے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو بھوجن دینا یہ سامتھے وان لوگ بھی اپنے دیشوں میں یہ کاریوں نہیں کر پائے ہیں پرتیک ویکتی کو دودھ پہنچانا پرتیک ویکتی کو راشت پہنچانا پرتیک ویکتی کو تیل پہنچانا یہ جو کارے کے اندر سرکار نے کیئے ہیں کابلی تاریف کارے ہیں کسی بھی ویکتی کو اور جو سرکار کی سوچ ہے کہ کوئی بھی وقتی بھوکھا نہ سوئے یہ ایسے کارے ہیں جن کے کھل کر تعریف کی جائے تو کوئی عتی شکتی نہ ہوگی ایسے کارے ہوں گے کھل کر تعریف کی جانی چاہیے موڈی سرکار کی تعریف کی جانی چاہیے کہ ایسی بھینکر مہاماری میں اس نے لڑنے کا جو جذبہ دکھایا اور اس دیس کو میں تو یہ مانتا ہوں کہ ایک سو پیٹس کروڑ کے دیس میں اونٹ کی موں میں جیرے والا بات ہے سورج کو دیے دکھانے والی بات ہے کہ مہتر آپ کے پاس آٹھ ہزار ہی سنکرمیت لوگ ہیں تو یہ جو کارے سرکار نے پرشاشن نے اپنے دم پر کیا ہے اس بیماری کو بڑھنے سے روکا ہے تو اس کے لیے سرکار کوٹی کوٹی بڑھائی کی باتر ہے ہماری جنتہ جو کسی بھی پرکار کی جوابتہ آتی ہے تو ہماری جنتہ جو ایک جوٹ ہو کر اس سے لڑائی لڑتی ہے ہم نے تو انیس سو کی اکتر اور پہنشٹ کی لڑائیاں نہیں دیکھی پر انتو پڑھتے ہیں کہ جب انیس سو پہنشٹ کی اندر مانویاں پردھان منتری جلال بادور ساستری جی نے ایک وقت کا بوجن چھوڑنے کی لوگوں سے گزارش کی تھی تو پورے دیش نے اکٹھا ہو کر ایک وقت کا بوجن چھوڑ دیا تھا اور پورا دیش جو اس وقت اکال کی چپیٹ میں تھا یدھ کی چپیٹ میں تھا اس مشکل دور سے نکل کر باہر آ گیا تھا آج بھی جیسے ہی پردھان منتری جی نے کہا کہ لوگ ڈاؤن ہندوستان کا پرتیک وقتی اپنے گھر کے اندر رہ کر اس بیماری سے لڑائی لڑا ہے تو یہ جو دور ہم لوگوں نے نہیں دیکھے تھے اور آج ہم اپنے ہندوستان کے لوگوں کے جیوٹتہ کو دیکھ رہے ہیں پہلے جو کتابوں میں پڑھتے تھے اور آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ہندوستان کا پرتیکٹی مانسی گروپ سے اور ساریلی گروپ سے اتنا سمرت ہے اور جس نے کرونا نامک بیماریوں کو ہرا دیا ہے نہیں تو ہم نے یہی پڑھاتا کہ چین کے اندر کسی وقتی میں یہ بیماری لگ گئی تو اس کی موت نسٹیت ہے پہلے جیے ہندوستان ہی ہیں جہاں کہ لوگ اس بیماری کو ہرا کر اپنے گھروں میں آ رہے ہیں مانسی گروپ سے ہمارا پرتیکٹی اتنا مجبوت ہے کہ جس نے اس بیماری تک کو ہرا دیا ہے جس بیماری سے لڑنے میں امریکہ تک کی گھٹنے ٹک گئے ہیں آج ہم اس بیماری سے اپنے دن پر لڑ رہے ہیں اور دوسرے دیشوں کی بھی مدد کر رہے ہیں تو میں ہماری سرکار کو کوٹی کوٹی دھنیواب دیتا ہوں ہماری جنتہ کا ابھی ننن کرتا ہوں کہ جس نے اس بیماری سے لڑنے میں جو ایک جھوٹا دکھائی ہے وہ اس کی قابلی تاریخ ہے میں ہمارے دیش کے پردار منتری اگڑی کو ٹی وی پر دیکھتا ہوں تو ان کے مک پر ایک عصیم شانتی اور جو چھمتا جو لڑنے کا جذبہ ان کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے وہ قابلی تاریخ ہے جیسے وہ ہمارے دیش کے ناغریکوں سے بار بار میڈیا کے مادیم سے بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں ان کو بار بار پرنام کر کے کہتے ہیں اور دیش کی جنتہ کا بار بار ابھی نندن کرتے ہیں پرنام کرتے ہیں اور جنتہ کی جو تاریخ کرتے ہیں میں قابلی تاریخ مانتا ہوں اور جن کے اندر یہ بھی جذبہ ہے کہ جس کے دیش میں کورونا مہاماری نے دستک دے رکھی ہے اور وہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہم آج بھی پورے وشتوں کی مدد کرنے کے لئے تیار کرے ہیں اس بات کی جو تاریخ میں بھی برادیل کے پردار منتری جی کا ایک سندیش سن رہا تھا کہ جنہوں نے مانگنی پردار منتری جی کو ہنمان کی شنگیادی ہے تو کہنے کی بات ہے کہ جو دوائی انہوں نے پورے وشتوں میں بھیجوائی ہے وہ ان لوگوں کے لئے سنجیونی بوٹی ہی ہے جیسے لکشمند جی کے لئے ہنمان جی نے سنجیونی بوٹی لے کر آئے تھے تو امریکہ اور برادیل کے لئے تو ہندوستان کی پردار منتری ہنمان جی کا ہی کارے کر رہے ہیں جو کلوروکوین کے روپ میں سنجیونی بوٹی ان لوگوں کو دی ہے تاکہ ان لوگوں کا علاج ہو سکیں بڑے گروہ کی رنبھوتی ہوتی ہے کہ آدم وکسید دیسوں کی سنکھلا میں کھڑے ہیں اور وہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لے کچھ دوائی تو ہندوستان دے گا ہی دے گا یہ سب ہماری مودی سرکار کے دورہ کیا گیا جو کارے ہیں جو ان کے دورہ بہترین سمیہ پر لیے گئے نرنے ہیں یہ ان کا پربھاؤ ہے جیسے ہی ان کو ہلکا سندیشہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر کورونا پھیل سکتا ہے جنتہ کرفیو کا آروہن کیا گیا اور اس دیس کی جنتہ نے بڑے سامنچے کے ساتھ جنتہ کرفیو لگایا پانچ بجے تھالیاں بجائی گھنٹیاں بجائی اور تھالیاں بجائی جیسے ہی ہمارے پردھان منتری جی نے کہا کہ پانچ تاریک کو رات کو نو بجے نو منٹ کے لیے ہندوستان کو دیوالی کی طرح جگمک جگمک روشن کر دیا یہ جنتہ کا جو جذبہ ہے جو پردھان منتری کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ ہے یہ سممان کا پاتھ رہے پورے ویشتوں میں آج ہندوستان کے اندر کوئی بھی کوئی بھی ویکتی کسی پرکار کا ہندوستان کا ویکتی آج سرکار کے ساتھ کڑا ہے پردھان منتری کے ساتھ کڑا ہے راحت کو اس میں دام دے رہا ہے لوگ پندرہ سو کروڑ گیارہ سو کروڑ سو کروڑ دو سو کروڑ میں سوت کے حران رہتا ہوں کہ لوگ اپنا گھر کی تیجوریاں لوگوں نے کھول دی ہیں کہ ہمارا دیس کی سرکار ہمارے دیس کی سرکار جس مضبوطی کے ساتھ رڑنا چاہے اس مضبوطی کے ساتھ ہمارے دیس کا ویکتی آج تیار کڑا ہے تو میں پرتیک ویکتی سے بھی آہوان کروں گا کہ پردھان منتری کے مد میں ایسی سرکار کی ہدایتیں آتی ہیں انہی ہدایتوں کو مانیں اور پرتیک پرکار کی سواستے بھی بھاگ کی جو بھی گائیڈ لائنز ہیں اس کو مانیں انہی سبنوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنے والد